بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو ون پوائنٹ زیرو میں خوش آمدید آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی طرف سے بھئی ایک پریس ریلیس جاری کی گئی ہے پریس ریلیس جو ہے دی گئی ہے جس میں صوبے بھر میں سندھی پشتون جو فساد اس وقت بھئی لیٹس آپ لوگوں نے دیکھا ہوا سندھ میں جو ہے پورے سندھ میں کراچی بشمول انٹیریئر اندروں نے سندھ کے اندر جو ہے یہ فساد چل رہے ہیں بڑی خبر ہے بریکنگ نیوز ہے آئی جی سندھ پولیس کے حوالے سے تو میں آپ کو مکمل جو ہے تفصیلات بتاؤں گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں بھئی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں تک چینل کے طرح سندھ پولیس کی اور پورے صوبے کے سندھ پولیس کے جوانوں کی بھرتیوں کی معلومات چینل کے طرح بہ آسانی پہنچ سکے تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بھئی ایک جو ہے سٹیٹمنٹ کی طرف جس میں آئی جی سندھ غلام نے بھی میمن نے کیا اس کے اندر جو ہے سٹیٹمنٹ دی ہے سندھی پشتون فساد کے حوالے سے آپ لوگوں کو بھئی تاکہ جو نو جوان ڈیوٹیز کر رہے ہیں یا دو جو صوبے سندھ کے جو شیری ہیں بھئی اس حوالے سے آپ لوگوں کا جو ہے مائنڈ اور کونسپٹ کیلئر ہو تو بھئی یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگ کی سکرین پر ہے صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں ہے آئی جی سندھ آئی جی سندھ غلام نے بھی میمن کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے مزید میں آپ کو اس کے اندر تفصیلات بتا دوں بھئی آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا ہے کہ صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں ہے اہدراباد واقع کا مقدمہ نو افراد کے خلاف اس میں جو ہے درج کیا گیا ہے نو ملزیوان میں سے دو گرفتار کر لئے گئے ہیں آئی جی سندھ نے بتایا ہے کہ سوراب گوڑ میں جو کشیدگی تھی بھئی کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے امن و امان قائم کرنا ہماری اولین ترجی ہے انہوں نے بتایا مزید بتایا کہ بھئی سوراب گوڑ میں چالیس افراد گرفتار اور سو سے زائد زیر اراست ہیں گرفتار افراد کے خلاف مقدمہ درج کی ہیں غلام نبی میں نے کہا ہے کہ صبح بھر میں معمول کے مطابق کاروبار جاری ہے جو لوگ پریشان ہیں کاروبار کے حوالے سے عامدورفت کے حوالے تھے وہ بلکل بھی پریشان نہ ہو سندھ پولیس نے معاملات بلکل کنٹرول میں رکھے ہوئے آئی جی سندھ نے بتایا کہ اہدر آباد واقعہ جھکڑے کے بعد پیش آیا تھا اور دو ملزمان کو گرفتار کیے گئے جبکہ دیگر کی گرفتاری کے لیے کاروائی کی جا رہی ہے جو پشتون بھائی ہیں جو سندھی بھائی ہیں بھائی آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سے معاملات کو سمجھیں اور جو سندھ پولیس کے ساتھ کوپریٹ کریں باقی جو میرے ویورز ہیں سبسکرائبر ہیں چینل پر نظر رکھیں آپ لوگوں تک سندھ پولیس کے حوالے سے تمام تر معلومات اپ ڈیٹ پہنچائی جاتی ہیں پہنچائی جاتی رہیں گی چینل پر نظر رکھیں نیو معلومات نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آوں گا جب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ